ایک دن ساہوکار کو شہر میں کچھ سمان بھیجنا تھا اس لئے انہوں نے اپنے وفاتار گھوڑوں کو بلایا انہوں نے سفید کھوڑے کی پیٹ پر سونے اور کالے گھوڑے کی پیٹ پر اناج کی بوریوں کو لات دیا اور انہیں اکیلے ہی شہر بھیج دیا راستے میں جنگل پڑتا تھا اچانک چلتے چلتے سفید کھوڑے کے مند میں گھمنڈ آ گیا اور وہے بولا سیٹھ جی مجھ پر زیادہ وشواس کرتے ہیں تب ہی تو انہوں نے میرے اوپر سونے اور تمہارے اوپر اناج کی بوریوں کو لات دیا ہے پرندو کالا گھوڑا چپ چاپ اس کی گھمنڈ بری باتیں سنتا رہا تب ہی اچانک سے دو چور آئے اور گھوڑوں پر سمان لدہ دیکھ خوش ہو گئے انہوں نے کالے گھوڑے پر اناج دیکھ اسے کنارے کھڑا کر دیا اور سفید گھوڑے پر لدہ سونہ لوٹنے لگے سفید گھوڑے کو گصہ آیا اور اس نے دولتے چلانی شروع کر دی یہ دیکھ چوروں نے لاتیوں سے اس کی کوپ پٹائی کی اور سارا سونہ لوٹ لیا اب گھوڑا گھائر ہو چکا تھا تب کالا گھوڑا اسے کھیچ کر شہر تک لے کر گیا اب سفید گھوڑا شرم کے مارے سر جھکائے وہیں کھڑا رہا تب ہی تو کہتے ہیں گھمنڈی کا سر ہمیشہ ہی نیچے رہتا ہے